بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مطرو پاکستان کی اندر جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے یہ اپنے خاتمے کی طرف روان دوائیں یعنی کہ آفیشلی جو ان کے پاس ٹائم ہے وہ تین چار مہینے کا ہے صرف اور اس سے پہلے پھر پروینشل اسیمبلیز کے اندر بھی الیکشنز ہونے ہیں تیس اپریل کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے پنجاب کی اسیمبلی کی اور اسی کے آس پاس خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی کی بھی ڈیٹ اناؤنس ہو گی تو زیادہ عرصہ رہا نہیں پی ڈی ایم کے پاس اور ایسے میں پی ڈی ایم کی فرسٹریشن اور پینک بہت زیادہ ویزیبل نظر آ رہی ہے اس وقت آج کیا ہوا ہے کہ لاہور کے اندر ایک پورا یوں سمجھے کہ جنگ کا ماحول نظر آیا لاہور کے اندر آج سے عمران خان نے اپنی الیکشن کیمپین شروع کرنی تھی پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے اور اسی سلسلے میں ایک بہت بڑی ریلی انہوں نے نکالنی تھی لیکن ہوا یہ ہے کہ سارے شہر سے پولیس اور پی ٹی ای کے کارکنوں کے درمیان جھگڑے کی جو خبریں ہیں وہ آتی رہی سامنے اور ویڈیوز سامنے آتی رہی یہ دیکھا جا سکتا ہے ان ویڈیوز میں کہ پولیس جو ہے وہ پی ٹی ای کے کارکنوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ توڑتی ہوئی نظر آتی ہے پھر وارٹر کین جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی الزام پی ٹی ای کے کارکنوں نے لگایا یہ ائرپورٹس آ رہی ہیں سامنے کہ وہ جو وارٹر کین یوز کر رہے تھے ادھر پانی کی اندر کچھ ایسا کیمیکل ڈالا ہوا تھا جو کہ الرجک قسم کا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بغیرت کیا کر رہے ہیں یہ ہے یہ ہے وہ بغیرت یہ ہے ان لوگ کے بچے گھدیاں لوگ اچھا جب یہ ٹینشنز اور تناؤں بڑھنے لگا پی ٹی ای کے کارکنوں میں اور پولیس کے درمیان تو اس وقت ان ٹائم پہ عمران خان آتے ہیں اور عمران خان نے ایک سپیچ کی اس کے اندر انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ ہم یہ اریلی ختم کرتے ہیں آپ سب لوگ اپنے گھر کو چلے جائیں اب آپ حیران ہوں گے کہ عمران خان نے ایسا کیوں کیا ہے ویسے اس سے پہلے بھی عمران خان کم سے کم دو مرتبہ ایسا کر چکا ہے دو مرتبہ اس نے لانگ مارچ کی تھی دونوں مرتبہ لانگ مارچ جو تھی لاکھوں لوگ لے کر رہا تھا اسلام آباد لیکن دونوں مرتبہ عمران خان نے اپنی لانگ مارچ کینسل کی تھی اور اس کے کینسل کرنے کی وجہ وہی ہے جو کہ آج ریلی کینسل کرنے کی وجہ تھی اصل میں پی ڈی ایم کی جو سرکار ہے بقول عمران خان کے انہوں نے اب ساری کوشش کر لی کہ الیکشنز کسی طرح سے پوسپون کروائے جا سکیں غیر معینہ مدد کے لیے اور یہ تب تک رہے اقتدار میں جب تک کہ عمران خان کی جو وہ پاپولارٹی کی ویو ہے وہ نیچے نہیں آ جاتی تو اسی سلسلے میں انہوں نے ریجسٹ کیا الیکشنز کو لیکن کنسٹیٹوشن میں لکھا ہوا ہے نویروز کے اندر الیکشنز ہونے تو پھر عمران خان کی پارٹی سم ہاؤ الیکشنز لینے میں کامیاب ہو گئی اب عمران خان نے آج اس پیچ میں آخر کہا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ کچھ ایسا سین ہو جائے ملک کے اندر پنجاب کے اندر کہ لائن آرڈر کی سیچویشن کریئٹ ہو جائے لوگ اور پولیس آپس میں لڑتے پھریں اور اس کے چلتے پھر پوسٹ پون کر دیا جائے الیکشنز نہ ہوں اور اس کے لیے بہانہ یہ بنا سکتے ہیں کہ جی لائن آرڈر کی سیچویشن ایسی ہے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے اسی لیے عمران خان نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ورکرز کو کہا کہ آپ گھر چلے جائیں اور آئندہ کا جو اس کی جو حکمت عملی ہے اس کا اعلان عمران خان بعد میں کرے گا شہر لگو رہی ہے کہ آپ سب اس سب چیز کو روکیں اور بس ہم نے جو ریلی کرنی تھی وہ اب ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں یہ سارا جو ایکشن لے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح ہی الیکشن سے نکلے ساری کوشش یہ ہے کہ کوئی انتشار پھیلے اور اس لیے میں اپنے ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ریلی نہیں کرنی ختم کرتے ہیں آج ہم ختم کر رہے ہیں اس یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کا جو مقصد ہے یہ سارا یہ جو تشہدت اور لوگوں کو اشتیال دلوانے کا اس کا مقصد کو لائن اورڈر نہیں ہے ہم نے آج تک کوئی بھی قارون کے خلاف چیز اپنے چھپی سال میں نہیں کی ہم نے کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی ہم نے آئین کے دائے میں رہتے ہوئے اپنا جو جمہوری حد تھا اس کو استعمال کیا ہے now this was a smart move I think اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح کیا ہے امران خان نہیں کیونکہ امران خان کو elections تک معاملات کو لے کر جانے ہیں conflict کی طرف معاملات امران خان کو نہیں لے کر جانے چاہیے conflict امران خان کی اپنے نقصان میں ہے اس وقت اگر امران خان لڑتا ہے یا امران خان کی پارٹی کے لوگ لڑتے ہیں conflict کرتے ہو کہ وہ ابھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم بنتا ہے تو elections postpone کرنے کا ان کو بہانہ مل سکتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک درست فیصلہ تھا امران خان کا لیکن اب زیادہ جو problems ہیں دیکھیں یہ تو somehow امران خان کھینچ لیں گے یہ کرتے رہیں گے اپریل تک یہ provoke کرتے رہیں گے پی ڈی ایم والے امران خان کو تاکہ یہ غصے میں آگے کچھ ایسی حرکت کر دے کہ جس کی وجہ سے elections کو postpone کر دیں لیکن میرے خیال سے امران خان ان سے زیادہ سمجھدار بندہ ہے تو he will handle this situation اب وہ جو مرکزی حکومت ہے ان کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا پلان ہے کیونکہ یہ تو پنجاب اگر ان سے گیا تو سینٹر میں تو وہ رہنا چاہیں گے اگر سینٹر میں امران خان آ جاتا ہے تو جیسا کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ اتنی بڑی جو ایکسرسائز ہوئی ہے نیب کے لاؤز تقریباً چیج کیے گئے ہیں نیب کے اندر جو کیسز چل رہے تھے کرپشن کے اور فراڈ کے وہ سارے کیسز ہی ختم ہو گئے تو امران خان نے تو آ کے پہلا کامی یہی کر رہا ہے کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرے گا فراڈ کے اور کرپشن کے کیسز دوبارہ نہیں کھلوائے گا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لے کر آئے گا تو اس کے ایڈیولوجیکل ووٹ بینگ کا کیا ہوگا امران خان کو یہی تو پلس پوائنٹ ہے نا اس کے پاس کہ اس کے پاس جو ووٹرز ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ تھوڑے سے جذباتی قسم کے اور وہ کتنا ایڈیولوجیکل قسم کے ووٹرز ہیں تو امران خان اگر ڈیولیور نہیں کرے گا تو ہی ویلوز دیکٹ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ہز پارٹی یہ جو ورکر ہیں اس کی طاقت ہیں اصل میں تو ایسے میں پی ڈی ایم والے کیا الیکشنز میں جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے وہ کیسے جائیں گے الیکشنز میں وہ جائیں گے تو یہ ساری جو ایکسرسائز پچھلے گیارہ بارہ مہینے سے انہوں نے کی ہوئی ہے وہ تو نل انوائیڈ ہو جائے گی وہ تو کسی کام کی نہیں رہے گی اور پھر اوپر سے ان کا پولیٹیکل کیپیٹل اس کے چلتے الگ سے ڈرین ہو گیا پورا تو یہ مرکز کے الیکشنز کیسے ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے خیال سے یہ تو جیسے تیسے کر کے پنجاب اور کے پی کے شاید ہو جائیں الیکشنز لیکن مرکز کے جو الیکشنز ہیں ان کی اندر ایک بہت بڑی مجھے رکاوٹ نظر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جیسے یہاں تک الیکشنز کو لے کر آیا ہے پروونچل اسیمبلیز تک ویسے مرکز کی اسیمبلی کو وہ کیسے الیکشنز کی طرف لے کر جاتا ہے یہ اس کی لیڈرشپ کا سب سے بڑا امتیان ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بغیرت کیا کر رہے ہیں یہ ہے یہ ہے وہ دیکھیں یہاں بغیرت کیا ہے واللوکیت بچے دیکھیں یہاں لوگ